ڈیر فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں جی کے علاوہ نوٹیفیکیشنز انڈیا پوسٹ جی ڈی ایس کی طرف سے ایک بڑی اچھی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کے اندر انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالی ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر انہوں نے بہت سی پوسٹس کے لیے جو ہے ویکنسز نکالی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر وہ کون کون سی پوسٹس جن کے لیے ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں اور ٹوٹل کتنی ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہے ان کے لیے آپ کی جو الیجیبلٹی وہ کیا رہنے والی ہے کولیفیکیشن رکائرمنٹ کیا رہنے والی ہے ایج لیمٹ اس کے اندر آپ کی کیا رہنے والی ہے اور آپ کو کون کون سے جو ڈاکومنٹ سے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہیں اور ان پوسٹس کے لیے اپلائی کرنے کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ کیا رہنے والی ہے اور اسی طرح سے لاس ڈیٹ جو ہے وہ کیا رہنے والی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو انڈیا پوسٹ جی ڈی ایس کی طرف سے ٹو تھاوزن ٹونٹی سری کے لیے بہت ساری پوسٹ جو ہے ان کے لیے ویکنسز نکل کر سامنی آئی ہیں جیسے کی گرامین دک سیوک کے لیے یہاں پر ویکنسز نکل کر سامنی آئی ہیں برانچ پوسٹ ماسٹر کے لیے ویکنسز نکل کر سامنی آئی ہیں ایسسٹنٹ برانچ پوسٹ ماسٹر کے لیے جو ہے ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں آپ انڈیا پوسٹ جی ڈی ایس کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر یہ جو فارم ہے سبمیٹ کر سکتے ہو ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے انڈیا پوسٹ جی ڈی ایس تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو سٹارٹنگ ڈیٹ جو رینے والی ہے فارم سب میشن کرنے کی وہ ہے بائیس پانچ دوزار تئیس اور اسی طرح سے جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ ہے گیران چھے دوزار تروبی سے اور اسی طرح سے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کریکشن یا ایڈیٹنگ کرنی ہو اپلیکشن کے اندر تو آپ کرا سکتے ہو بارہ چھے دوزار تئیس سے چھوڑہ چھے دوزار تئیس تک تو چلیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر الیجیبیلٹی کرائیٹیریز آپ کے لیے کیا رہنے والے سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو مینیمم جو ایج ہے ان پوسٹرز کے لیے وہ رکھی گئی 18 سال اور اسی طرح سے جو میکزیمم ایج ہے وہ ہے 40 سال اب اگر کٹیگری وائز دیکھا جائے تو یہاں پر کچھ کٹیگریز کے لیے جو ہے ریلیکزیشن دی گئی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لیے یہاں پر پانچ سال کی ریلیکزیشن دی گئی ہے اسی طرح سے ادر بیک وائڈ کلاسز یعنی کی او بی سیز کے لیے تین سال کی ریلیکزیشن دی گئی ہے اکنومکلی ویکر سیکشنز ایڈیوی ایس کے لیے کسی قسم کی ریلیکزیشن نہیں ہے پر پرسنلز ویت ڈیسیبلیٹیز جانے کی پی ڈیویٹیز کے لیے دس سال کی ریلیکزیشن دی گئی ہے پرسنلز ویت ڈیسیبلیٹیز پی ڈیویٹی پلس او بی سی کے لیے یہاں پر تیران سال کی جو ایج ریلیکزیشن رکھی گئی ہے اسی طرح سے پرسنلز ویت ڈیسیبلیٹیز پلس ایسٹی جو کینڈیٹس ہیں ان کے لیے جو یہاں پر ایج ریلیکزیشن رکھی ہے وہ ہے پندران سال اگر دیکھی جائے تو یہاں پر جو کینڈیڈیٹس ہیں جو فرم سبمیٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ٹیند پاس کی ہونے چاہیے اور اس کے اندر جو آپ کے سبجیکٹس ہیں وہ میتھمیٹکس اور انگلیس جو ہے وہ ہونے چاہیے یعنی کہ وہ کمپلسری سبجیکٹس آپ کے ہونے چاہیے اس کے اندر اسی طرح سے اگر ادھر کولیفی کشنز دیکھیں جائیں تو نالج آف کمپیٹر آپ کو ہونے چاہیے نالج آف سائیکلنگ بھی ہونے چاہیے اور اسی طرح سے ایڈیوکیٹ مینز آف لائیبلیہوڈ اسی طرح سے اگر یہاں پر ریزرویشن کی بات کی جائے تو کن کن پوسٹرز کے لیے یہاں پر ریزرویشن رکھی گئی ہے بی پی ایم اور اسی طرح سے اے بی پی ایم کے لیے جو ہے ریزرویشن رکھی گئی یہاں پر کیٹیگری ویز رکھی گئی ہے اس کے بعد دیکھتے آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کی افیشل ویب سائٹ پر جانا ہوگا جو کی ہے انڈیا پوسٹ gdsonline.gov.in وہاں پر جا کر آپ یہ فارم سبمیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہم سیلیکشن کرائیٹیریا یہاں پر کیا رہنے والا ہے سیلیکشن کرائیٹیریا جو ہے وہ بالکل میرٹ بیسٹ ہوگا یعنی کی آپ کی میرٹ دیکھی جائے گی کلاس ٹینت کے اندر جو اپنے مارکس سے لائے ہوں گے وہی مارکس آپ کے دیکھے جائیں گے تب جا کر آپ کی سیلیکشن ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے جس کینڈیڈیٹ کو انڈیا پوسٹ gds کے لیے اپنی ریجسٹریشن کرانی ہے وہ بھی ان کی افیشل ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر جا کر اپنی ریجسٹریشن کرائے ریجسٹریشن کرانے کے بعد ہی آپ اپلائی کر سکتے ہو جن جن پوسٹس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہے وہ تب ہی کر سکتے ہو جب آپ نے ریجسٹریشن کرائی ہوگی تو اب دیکھتے ہیں پیمنٹ آفی یعنی کی فی آپ کی کیا رہنے والی ہیں یہاں پر ایک فارم کے لیے ایک فارم کے لیے آپ کو یہاں پر ہنڈرڈ روپیز جو ہے وہ پی کرنے پڑیں گی لیکن کچھ کٹیگریز ایسی ہیں جن کو فی دینے کی کسی قسم کی کوئی زورت نہیں ہے وہ بالکل فری میں فارم جو ہے وہ سبمنٹ کر سکتے ہو جس کے اندر ایسی ایسٹی اسی طرح سے جتنی بھی فی میرز ہیں وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں اور اسی طرح سے پی ڈبلیو ڈی اپلیکنٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی فی جو ہے وہ پہ نہیں کرنی ہوگی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کو کون کون سے جو ڈاکومنٹس ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے اور کون کون سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے جب آپ ہم سبمنٹ کرنے جا رہے ہوں گے تو آپ کو وہاں پر اپنے جو ریسنٹ فوٹوگرافز ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ کر دیں جو کی پچاس کے وی سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور اسی طرح سے آپ کو اپنا سگنیٹر جو ہے وہ بھی وہاں پر اپلوڈ کرنا ہوگا اسی طرح سے جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے تو ویرفیکشن کے لیے آپ کو اوریجنل مارکس کارڈ جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اسی طرح سے اوریجنل کومیٹی جو سیٹیفکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اسی طرح سے اوریجنل پی ڈی 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 سیٹیفکٹ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے اسی طرح سے اگر آپ ٹرانس جنڈر ہو تو آپ کو اوریجنل ٹرانس جنڈر سیٹیفکٹ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے اور اسی طرح سے اوریجنل ڈیٹ آپ برد سیٹیفکٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے اور اسی طرح سے میڈیکل سیٹفیکٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے تو ان کے علاوہ جب آپ فارم سبمٹ کرنے جا رہے ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ کو کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ کرنے ہوں گے جن کے اندر ٹیندھ کلاس کا جو مارکس کارڈ وہ رکھنا ہے اسی طرح سے ڈیڈا برج جو سیٹفیکٹ ہے وہ بھی آپ کو وہاں پر اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اسی طرح سے جو جو ڈاکومنٹ آپ کے لئے بہت ضروری ہے وہ وہاں پر آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے فارم آپ کا سبمٹ ہو جائے گا کچھ کٹیگریز ایسی ہیں جن کو فارم سبمٹ کرنے کے لئے کسی قسم کی کوئی فی نہیں دینی ہے جن کے ادھر ایس سی ایس ٹی کیڈیڈیٹس آتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ کیڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کو فارم سبمٹ کرنے کے لئے جو ہے فی دینی ہوگی تو جلدی سے جا کر انڈیا پوسٹ جی ڈی ایس کے اندر جو ہے یہ پوسٹ کے لئے جو ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں آپ جلدی سے ان کے لئے فارم جو ہے وہ سبمٹ کر دیں کیونکہ موقع جو ہے وہ بار بار نہیں آتا تو آج کے ویڈیو کے اندر اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسندہ ہوگا اگر چینل پہ نہ ہے تو اس سے سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ کو ہر وقت مل دی رہے موسیقی